اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دیس اس پروفیسر محمد افسر گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سب لوگوں کو اپر نامز کے ساتھ ویلکم ہے میرے اس چینل پر تو گائز جو سب سے پہلے ویری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور نوٹیفکیشنز پر کلک کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں بہت اچھے والا پیارا دل والا کومنٹ کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ گائز اس کا لنک جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر جو ویڈیو جانے والی ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فروڈ فل ہیں سپیشل انٹرمیڈیئر کے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ میں پورے پورے گیس شیئر کرنے والا ہوں سارے کے سارے سبجیکس کے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہونے والا ہے تو سٹے کنیکٹیڈ اگر آپ پیپرز میں اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں لنک شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں فیس بک پہ لگائیں ویڈیوز میں سینڈ کریں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں بہن بھائی کزنز وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس سے فرسٹیر سیکرڈیئر کے ان کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تو گائز مصروفیت بہت زیادہ ہے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا لیکن پھر بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں جیسا جس حلیہ میں بیٹھا ہوں جس ٹائم پہ مجھے فری تھوڑا سلوٹ ملتی ہے تو میں ضرور بناتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے اور انفرشنیٹی میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ بچارہ داغے مفارقت دے گیا شہید ہو گیا بچارہ تو جس کی وجہ سے میں ایڈیٹنگ بھی نہیں کر پا رہا اور ایڈیٹنگ کے بغیر یہ ویڈیو آ رہی ہیں کیونکہ جب تک میں نے لیپ ٹاپ لوں گا آپ کے پیپر ختم ہو چکے ہوں گے اور آپ کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے تو اسی طرح سے مینج کرنا پڑے گا تو تھوڑا آپ میند کر لیا کریں کہ جب میں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیو تو آپ ایک پینسل اور ریجسٹر پاس رکھ لیں تو آپ کو خود نوٹ کرنا پڑے گا پہلے تو لکھا ہوا آ جاتا تھا تو اب آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا anyway ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس بناتے چلے جائیں تو گائز اس کے علاوہ بڑی فاسٹ کمیونکیشن کرنے کے لیے میں نے ویڈیو آرڈینز کے نام سے جس کا لنک میں نے نیچے دیسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ گائز میں نے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں فیس بک، ٹویٹر، واتس ایپ، ٹک ٹوک سب کے میں نے لنک نیچے دیسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں وہاں پر بھی لنک پہ کلک کریں اور مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے اوپر بھی اس کے علاوہ میں نے 2034 کی جتنی بھی پیرنگ سکیمز ہیں ان سب کے لنک نیچے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے تو لیٹسٹ پیرنگ سکیم بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے پارٹ ون پارٹ ٹو کا گیس جو ہے پچھلے سال کا وہ بھی شیئر کیا اس سال کا بھی ساتھ ساتھ آتا چلا جائے گا لیکن مور دن 80% وہی گیس ہوتا ہے جو پچھلے سال والا تھا تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں اچھا گائز اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی مین بات کی طرف تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جارہا ہوں چونکہ سیکنڈ ڈیئر والے جو ان کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں تقریباً تو اس وجہ سے یہ ویڈیو سیکنڈ ڈیئر کے لیے اور فرسٹ ڈیئر میں آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے مینج کرنے والا ہوں گر میرے سے ویڈیوز نہ بن سکتے تو میں لائیو آ کے آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں گا تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا آجے گائز well talking about the second year تو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں لانگ کوسٹن تک ہوتی ہے اتنی سپیڈ میں کیوں بول رہا ہوں مجھے تو پھر سانس بھول گیا روزانہ ویڈیو بناتے ہیں میں بھول جاتا ہوں تو تیز تیز بول کے سانس ہی بھول جاتا ہے تو چپٹر سیمن سے لے کر چپٹر فورٹین تک کی سمجھ لیا اورگینک کمیسٹری آتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ چپٹر تھرٹین اور فورٹین میں سے لانگ کوسٹن نہیں آنا چپٹر نوبر سیمن ایٹھ نائن ٹین الیون یہ چپٹرز بنتے ہیں ان چپٹرز میں اے بی کے ساتھ پیرنگ بنا کے ٹوٹل تین لانگ کوسٹنز بن جاتے ہیں اگر آپ ساتھ سے لے کر ٹویلو تک اورگینک کمیسٹری ہی صرف کر لیتے ہیں تو آپ کا لانگ کوسٹنز کا سارا پورشن کور ہو جاتا ہے شوٹ کا سارا کور نہیں ہوگا شوٹ کے لیے آپ کو ان اورگینک بھی کرنی پڑے گی تو اس کے لیے میں نے جو ویڈیو لاسٹ نائٹ اپلوڈ کی تھی آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو بہت آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں کہاں سے کن کن چپٹرز کو پریفر کرنا ہے تو کون سے دس چپٹر ہیں جن کو کر کے آپ کا ہنڈر پرسنٹ پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا تو گائز اب بات کہتے ہیں چپٹر نمبر سیون کی چپٹر نمبر سیون کے اندر جو لانگ کوسٹنز پروپر بنتے ہیں یہ جو میں ہر چپٹر کے لانگ کوسٹنز بتانے والا ہوں اورگینک کے لئے ان اورگینک کے اس اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ وہ کوسٹنز ہیں جو بنتے ہیں پیپر میں کون کون سے آتے ہیں یہ میں اسے نیکچ ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ پورا کا پورا گیس ایک ہی ٹائم پر میں شیئر کر دوں گا تو گائز چپٹر سیون کی بات کر رہے تو چپٹر سیون بھی جو سب سے پہلا لانگ کوسٹن آتا ہے وہ آتا ہے کریکنگ کلیسیفکیشن بھی آتا ہے اورگینک کمپاؤنڈز کی پھر کریکنگ پھر ریفارمنگ ریفارمنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں کریکنگ کے زیادہ ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ آج ہیں ہائیبروڈیزیشن کی طرف ہائیبروڈیزیشن ایس پی ایس پی ٹو اینڈ ایس پی تھری اس میں ایس پی ٹو اور تھری زیادہ ایس پی ٹو اور ایس پی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد آئیس فرمیریزم کی بات آ جاتی ہے تو جو آئیس فرمیریزم کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لانگ کوسٹن کے حوالے سے زیادہ سٹرکچرل آئیس فرمیریزم ایمپورٹنٹ ہے لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا سیز ٹرانس بھی آ سکتا ہے تو گائیز اور کنسیپچول بھی ہے کافی زیادہ اور سمجھ لیں کہ آرگینک کمیسٹی کے جو روٹس ہیں وہ چپٹر نمبر ایٹ میں لائے کرتی ہیں تو جو چپٹر نمبر ایٹ ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس ٹوڈنٹ کو چپٹر نمبر ایٹ کی سمجھنی آتی اس کے لیے چپٹر نمبر ایٹ سے لے کر چپٹر نمبر ٹویلل ٹھرٹین ٹھورٹین تک سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ساری ساری بیسکس چپٹر نمبر سیمن میں ہے ایٹ میں ہے آرگینک کمیسٹی کی تو گائیز پھر بھی اس میں سے جو لانگ کسٹنز بنتے ہیں میں آپ کو پوشن وائز بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں لانگ کسٹنز کی چپٹر نمبر ایٹ میں سے تو الکینز کی بات کرتے ہیں الکینز کی پرپریشن میں سب سے پہلے کوبز الیکرو لائرگ میتھر جو ہے اس کا چانس ہوتا ہے پیپر بیانے کا پرپریشن میں اور کوئی اتنا ایپورٹن نہیں ہے ہاں اس کی ریکٹیوٹی کی بات کریں تو ہیلو جی نیشن کا جو ہے ہیلو جی نیشن آف الکینز یا ہیلو جی نیشن آف میتھین گائیز مچ 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 مور ایپورٹن لونگ کوسٹن ہے یہ اچھے طریقے سے کریے گا اس کا میکنزم کسی اچھی کی بک سے دیکھ لیجیے گا بک میں اچھا نہیں لکھا ہوا اچھا جی اس کے بعد الکینز کی بات کرتے ہیں الکینز کی مینفیکچر یعنی کہ پرپریشن جو ہے اس میں سے بھی کوبز الیکرو لیٹک میتھرڈ تو ہوتا ہی ہے تو ایزے لونگ کسٹن باقی اس کی پرپریشن میں کوئی اتنا خاص لونگ کسٹن ہے نہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی ریکٹیویٹی کی تو گائز جو ریکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو ریکٹیویٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ لونگ کسٹن اس کا بنتا ہے اب پرپریشن میں بھی ایک لونگ کسٹن بنتا ہے پرپریشن میں لونگ کسٹن بنتا ہے جب ہم الکوہلز کی ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں الکوہلز کی ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں تمہارے پاس الکینز آتے ہیں سے یہ long question بنتا ہے لیکن guys important بلکل بھی نہیں ہے ہاں جو سب سے important question اس میں سے بنتا ہے وہ ہے کہ how will you distinguish between alkanes and alkenes distinction کے لیے دو test ہوتے ہیں ایک ہے addition of halogens مطلب bromine water test بھی اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے پورا لکھنا ہے پورا یاد کرنا ہے اس کے علاوہ اس سے آگے تھا hydroxylation oxidation reactions میں سے آئے گا hydroxylation میں آپ لکھیں گے جو reaction ہوتا ہے کیمینو 4 کے ساتھ جس میں کیمینو 4 کا pink color discharge ہو جاتا ہے جس میں تھائلین گلائیکول بنتا ہے تو جب یہ distinction between alkanes and alkenes پوچھی جائے گی تو یہ دو test لکھنے ہیں ایک تو bromine water test اور ایک آپ نے لکھنا ہے اس کی hydroxylation تو یہ سب سے important question ہے اس chapter کا اس کے بعد الکینز میں سے کوئی اتنا important نہیں ہے addition addition نہیں نہیں وہ نہیں آپ جائیں alkanes کی طرف alkanes میں بھی اس کی preparation پہلے آتی ہے تو preparation میں سب سے important long question تو cobs electrolytic method ہے اب اس کے بعد اس کی reactivity کی طرف چلے جاتے ہیں تو reactivity میں ایک تو اس کی oxidation oxidation مضلی کی ایمینو 4 کی presence میں addition of water اس کا chance ہوتا ہے اور 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 acidic nature of alkanes polymerization یہ questions as a long آ سکتے ہیں alkanes میں ایک long question میں بھول گیا addition of halogen acids مطلب mechanic abs rule وہ بھی as a long question آتا ہے لیکن most important کون سے ہیں most important halogenation of alkanes دوسرے نمبر پہ distinction between alkanes and alkanes مطلب bromine water test and hydroxylation اور تیسرے نمبر acidic nature of alkanes یہ تین questions most important ہے then guys ہم چلتے ہیں chapter number 9 پہ chapter number 9 aromatic hydrocarbons aromatic hydrocarbons میں guys جو questions بنتے ہیں وہ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں ویسے تو نومن کلیچر بھی بنتا ہے لیکن وہ کبھی پیپر میں آیا نہیں ہے اس کے بعد بنزین کے ہاں straight chain structure ruled out کیسے ہوئی number 1 number 2 اب بات کر لیں ڈی لوکلائزیشن ڈی لوکلائزیشن نہیں مطلب میں کیسے بتاؤں آپ کو modern concepts about structure of benzine تو یہ جو atomic orbital treatment in benzine یہ long question لیکن not much important long question اچھا اس کے بعد بنزین کی preparation کے کوئی 4 method guys سب سے important long question any 4 method خاص طور پر جو end پر woods fatigue reaction ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے اچھا اس کے بعد chapter 9 میں آگے reactivity کی بات آ جاتی تو reactivity میں ایک تو halogenation سلفونیشن فریڈل craft fractions سب کا mechanism ایک جیسا ہے مشکل نہیں ہے کرنے ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے repeatedly اور last پہ ortho and para directors وہ بھی long question ہے لیکن کم chance ہوتا ان کا فریڈل craft کا سب سے زیادہ chance ہوتا پر میں آج اس کے بعد chapter 10 چھوٹا سا ہے لیکن بہت important chapter ہے اس میں سے short بھی بنتے ہیں long بھی بنتے ہیں اور اس میں سے اچھا خاصہ paper کا content آتا ہے by all means آپ نے chapter 10 جس کے ساتھ involve ہے وہ pairing ضرور select کرنی ہے اچھا chapter 10 میں پہلا جو proper long question بنتا ہے that is اللہ میرا بھلا کرے آمین اور آپ لوگوں کا بھی تو ہو یم 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 اچھا chapter number 10 ہے اس میں سے سب سے پہلے تو SN1 اور SN2 reactions most important question E1 and E2 reactions دوسرے نمبر پہ ہیں لیکن paper منہ کا chance کم ہوتا ہے Grignas reagent کی جو reactivity ہے خاص طور پہ پہلے چار reactions اور خاص طور پہ آخری چار reactions پہلے چار reactions آئیں تو اس میں question پوچھتا ہے آخری چار reactions آئیں تو question ہوتا ہے تو guys اب چلتے ہیں chapter number 11 کی طرف chapter number 11 basically alcohol phenols and ethers میں سے کوئی long question نہیں آتا alcohol میں سے آتا ہے phenols میں سے بھی alcohol میں سے آتا ہے long question alcohol میں سے جو سب سے پہلا prominent long question ہے وہ ethanol کی preparation ہے by fermentation process molasses سے prepare کرتے ہیں starch سے prepare کرتے ہیں اور اس کو end تک denaturation of alcohol تک آپ نے لکھنا ہے denaturing of alcohol بھی اس میں لکھنا ہے fermentation والا جو question ہے بہت important ہے guys اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد reactivity کی بات کریں تو distinction between primary secondary and tertiary alcohol بہت important long question a to z آپ نے یہ سارا لکھنا ہے میں چیک کیا مائک لگا ہو ہے کے نہیں لگا آج اب اس کے بعد phenols کی طرف چلے جاتے ہیں آپ اتنی ضد کرتے ہیں چلیں چلے ہی جاتے phenols بنزین سلفونی کے ساتھ یہ دونوں ہی important as a long آ سکتے ہیں لیکن chance کم ہوتا ہے phenols کی reactivity میں پکرک ایسیڈ کی منفیکچر یہ آ سکتی ہے halogenation آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو backlight formation ہے یہ تین reaction as a long question پوچھے جا سکتے ہیں hydrogenation بھی ہو سکتی سکتا ہے ساتھ میں formality height کے ساتھ جب reaction ہوتا ہے تو اس سے جو product بنتی ہے that is اللہ بخش آپ کا ابھی نام بولا تھا میں backlight تو یہ آ سکتا ہے chapter number 12 کی ہم بات کرتے ہیں تو chapter 12 کافی tough chapter ہے تو اگر آپ کا 8-1 chapter بہت اچھا تیار ہے کالجز میں وہ تسلی سے کرایا جاتا ہے کیونکہ تب session start go off ہے organic chemistry student کو مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے آپ کالج میں بھی آٹھمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیرمی میں بھی آٹھمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں رٹے بھی آٹھمہ کو لگ رہے ہوتے ہیں teachers آپ کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں آٹھمہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو نا تو پھر آپ آٹھمہ کو اور اچھے دری کرتے ہیں تو پھر جب آپ پتہ چلتا ہے آٹھمہ اور بار میں کی پیرنگ ہی چھوڑ دیتے چپٹر ون ٹو کی پیرنگ لے لیتے ہیں یا پھر پھر پیرنگ پیرنگ لے لیتے بھی میں یوٹیوب کومنٹس میں دیکھ رہا تھا ایک سٹوڈنٹ نے بولا بھی ہوا تھا کہ سر میں نے تو پیرنگ پیرنگ لے لی ہے تو دل ثوریٹیکل سا ہے پھر ایکویزن بھی ہیں اس میں بہت زیادہ اور اس میں پھڑا یہ ہے کہ میں بیلنس ایکویزن کو یاد کرنا پڑتا ارگینک میں تو اگر ایکویزن بیلنس نہیں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ایکویزن بیلنس نہیں تو نمبر گٹیں گے تو اب یہ ہے چیپٹر آپ پچھلے دس سالہ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں کینیز روز ریکشن اور ایلڈول گنڈنس دونوں میں سے ایک ایک آیا ہو ہے اگر مورننگ میں ایلڈول آ گیا ہے تو ایوننگ میں کینیز روز آئے گا تو ان دونوں میں سے ایک آتا ہے ہاں اگر اگر ایکزامینر ان دونوں میں سے کی طرف چیپٹر کے جو ہے ایڈنٹیفیکشن آف کاربونائل کمپاؤنز یعنی کے الڈی ایڈزین کی ٹون تو لاسٹ والا ٹاپک وہ بھی اچھے طریقے سے کر لیجئے گا تو چیپٹر تھرٹین آ جاتا ہے فورٹین آ جاتا اس میں سے لونگ بنتے ہی نہیں تو چیپٹر فورٹین کو آپ بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانا وہ میں اگلی ویڈیو اس میں بتاؤں گا اس کا کرنا کیا تو چیپٹر میں تھرٹین میں سے لونگ نہیں آنا تو یہ ہمارے جو آرگینک کے لونگ کوئسٹنز یہاں پر کور ہو جاتے ہیں اور اب تک کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں ویٹ کریں اگلی ویڈیو کے لیے اور فسٹیئر دل چھوٹا نہ کرے میں فسٹیئر کے لیے بھی اگر ویڈیو نہیں بنا سکا تو میں لائیو آ کے آپ کو ٹیپس دے دوں گا آپ اپنی تیاری کرتے رہیں تو باقی گائز اس ویڈیو کا لنک جہاں جہاں شیئر کر سکتے ضرور کریں